موسیقی نحمده نسلی علی رسوله الكریم اما بعد وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم رب بشرح لصدری ویسر لعمری وحل الاغدتا من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین عزیز ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم ہیں کہ آج بارہ ربی الاول ہے اور آج ہی کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالی کے حقیقی سے ملاقات فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو دنیا میں رہیں اور چاہیں تو ابھی ملاقات کا شرف حاصل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف مراجعت کا معاملہ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ جسے ہم کہیں کہ غلط طور پر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے اور وہ غلو کے اندر محبت کے اندر محبت میں غلو کے اندر بہت حد سے تجاوز کر جاتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شایعہ نشان نہیں ہیں کہ ان کے نام پر ناجگانہ کیا جائے یا ایسی حرکت کی جائے جو آپ کی طرف منصوب کی ہو جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر ایک کام تو یہ ہے کہ رسول مبشرین و منظرین لعلی اللہ یکون لنناس علی اللہ حجتن بعد رسول کہ نبیوں اور رسولوں کو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے جاری اور فاری فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں اور بشارت دیں خوش خبریاں سنائیں یہ تمام رسولوں کا کام تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کچھ اضافی کام بھی سوپے تھے جیسے کہ سورہ عراف کی آیت نمبر 157 میں پتا چل جاتا ہے آیت کچھ اس طرح سے ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کام بیان فرمائے ہیں اور کام ہی نہیں بلکہ ان کی شانے بیان فرمائی ہیں فرمایا گیا کہ آگئے ہیں وہ نبی رسول امی جن کی خوش خبریاں تمہاری کتابوں میں توریت اور انجیل میں موجود تھیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کرتے ہیں اور ناپاک اور خبیص چیزوں کو تم پر حرام کرتے ہیں وَيَزَهُ أَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ بھوجھ وہ بھاری بھوجھ جو تم نے اپنے گلوں میں ڈال لیے ہیں وہ تمہیں اس سے نجات دلاتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُ أُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ بس جو کوئی بھی ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی عزت کرے توقیر کرے تعظیم کرے اور نسرت کرے حمایت کرے اور اتباع کرے اس نور کا جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم کا تو بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام ہی انسانوں کے لئے رحمت بنا کر یہی وجہ ہے کہ آپ کی رحمت اور شفقت کسی سے چھپی نہ تھی کہ آپ اپنے مخارفین کے لئے بھی رحمت تھے کبھی آپ نے اس طرح کے کوئی کام نہ کیے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہترین آئیڈیل ہیں بہترین آدرش ہیں بہترین اسواں ہیں ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو اور اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا اور جو آیت قرآن حکیم میں کسی رسول کسی نبی کے لئے نہیں آئی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آئی اور ایک بار نہیں بلکہ تین بار آئی کہ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دین اسلام دے کر بھیجا کہ تمام دنیا پر تمام انسانیت پر چھا جائے تمام ہی دین کے اوپر چھا جائے اور اللہ کافی ہے مددگار کہ یہ وہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سوپا گیا اور اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سالہ زندگی کے اندر نبوت ملنے کے بعد چالیس سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے اور تئیس سالہ زندگی کے اندر آپ نے اس کام کو اتمام کر کے دکھایا اور پھر اس کا بہر گرہ امت پر ڈال دیا کہ اب بقیہ انسانی تک یہ امت اس کام کے حامل ہے لہذا نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں اور نبی کا کام آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں آج اس آیت کا اتمام ہونا ابھی باقی ہے شاولی اللہ محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پیشن گوئی ہے اور وہ نبی کے دین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نبی کا دین بلاخر اس دنیا کے اندر چھا کر رہے گا غالب آ کر رہے گا اور یہ تب ہوگا جب آپ نبی کے مشن کو نبی کے مقصد کو آپ اور ہم تھام لیں گے اور اس کام کو دل پر لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے بارے میں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کی موقع پر تمام صحابہ اکرام کے سامنے سوا لاکھ کے مجمع کے اندر یہ بات فرمائی تھی اللہ حل بللق تُو کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا اور سن لیجیے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ کا عام طور پر جواب ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے آپ کہتے تھے بتائیں تو صحابہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے اللہ اور رسول و عالم لیکن اس موقع پر جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا اللہ حل بلکتو کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا تو صحابہ اکرام نے ایک نہیں بلکہ تین جواب دیئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ دین کا حق ادا کر دیا آپ نے حق رسالت ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا آپ نے گمراہیوں کے پردے چاک کر دی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اللہم اشہد اللہم اشہد لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے کہ جو باہرے گرا تم نے مجھ پر ڈالا تھا اے اللہ میں نے آج اسے پورا کر دیا ہے علیہ و اکملتو لکم دینکم اتمامتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلام دینہ اور پھر اس کی ذمہ داری دنیا کو ڈال دی امت پر ڈال دی فَلْيُوَلْلِغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبَةُ جو لوگ یہاں موجود ہیں اب ان کا کام ہے کہ تمام انسانیت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچائیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اس دین کو اس دین اسلام کو عرب کی سرحدوں سے باہر نکالا اور اسی کی وجہ سے آج آپ اور ہم اس دین کے ماننے والے ہیں تمام انسانیت پیاسی ہے تمام انسانیت تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے بھی رحمت للعالمین ہے آپ کے لئے بھی رحمت ہے لہٰذا اس دین کو یوم رحمت کے نام سے بنایا جائے کہ آپ کرونا دیواز اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کام کو جناب سید علمہ عبداللہ تاریخ صاحب نے شروعات کیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس دین کو یوم رحمت کے نام سے مانا جائے اور ہم بھی اپیل کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے اور تمام دنیا سے کہ وہ آئیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ پائیں گے کہ آپ کے لئے بھی وہ رحمت ہے آگئے ہیں وہ رسول جو تم ہی میں سے ہیں اور تم پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت حریص ہوتے ہیں اور مومنی کے لئے تو وہ شقت اور رحمت ہے لہذا نوجوانوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام کو اس دعوت کے کام کو اس تبلیغ کے کام کو اس عمر بالمعروف نہیں انیمل کر کے کام کو اس شہادت الاناس کے فریضے کو اور اس سے بڑھ کر تمام انسانیت کو اسلام سے مترادف کرانے کا کام اب آپ کا ہے اور میرا ہے لہذا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لئے چن لے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوار دے میں پھر چاہوں گا کہ ہم اس دن کو یوم رحمت کے نام سے منائیں اللہ رب العزت کہنے سننے سے عدد عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاقْرُدْ عَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ